بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھنا ہے فیس بک اور یوچیوب میرے ساتھ اس وقت عزر صدیق صاحب موجود ہیں مائرے قانون ہیں اور الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں ان سے بات کرنے بہت سارے سوالات ہیں لیکن سپریم کورڈ کو دو دن تالہ لگا بہائی کورڈ بھی بند ہوگی اور جسٹس میاں گولہسن صاحب جنہوں نے فیصلہ ٹرائل روکا تھا وہ بھی چھوٹی پہ اور ابھی ڈپٹی کمیشنر صاحب جو ایم پی اس کے تحت معاملات تحت کر رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی اہم فیصلہ اور وہ بھی جج بابر ستار صاحب بھی چھوٹی پہ سردار تارک صاحب بھی چھوٹی پہ سپریم کورڈ پہلے سے چھوٹی پہ دی انصاف مکمل چھوٹی پہ رہا یا چھوٹی پہ بھیج دیا گیا یہ بڑے اہم دن ہے چوبیس گھنٹے عدالتیں کھولی ہونی چاہیے تھیں یا تو ججز دباؤ میں ہیں تو یا پھر مان نہیں رہے فیصلے نہیں مان رہے بھیجا جا رہا ہے یا خود جا رہے اور تحریکین صاحب چاروں صوبوں سے کب اپنے امیدواروں کی لسٹ جاری کرے گی خان صاحب کے میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے یا منظور ہونے کل فیصلہ ہے چار بجے اینے دس سے بیریسٹر گھوڑ کے ہو چکے ہیں منظور تحریکین صاحب کے لئے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں نیشنل ٹی وی پر لائف کانفرنس بھی دکھائی گی اور بیریسٹر گھوڑ جو ٹکٹو کے معاملے پر ملاقات بھی کر رہے ہیں اور مریم نواز کے مقابلے میں اینے ایک سو بیس میں سنم جعوید کی کاغذات نامزدگی منظور ہوئے اور نظربندی کا جو نوٹفکیشن تھا وہ بھی واپس لیا گیا ختیجہ شاہ بھی رہا ہوئی اور نو مئی کے حالہ کے واقعات میں وہ ماسٹر مائنڈ قرار دے جا چکی ہیں اگر وہ رہا ہوئی تو بچتا کیا ہے لگتا ہے پانسہ پلٹنے والا ہے جو خبریں اس وقت گردش میں کھیل کھلا رہی ہے سوپر آور میں گیم جا رہی ہے اور صافیوں کہنا کہ نواز شیطر دلبرداشتوں کے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر چکے ہیں آٹھ فروری کے انتخابات پر مکمل توجہ یہ تحریک انصاف کا بیان ہے اور آرمی چیف صاحب کا بھی بیان ہے سوشل میڈیا ایک شیطانی کھیل ہے اور یہاں پر اب ظاہر ہے مین سٹریم پر آواز بند کریں گے تو پھر اس شیطانی میڈیا کے علاوہ اور کیا حل رہ گیا یا تو مین سٹریم میڈیا کھول دیا جائے اب ویسے شیطانی کھیل تو مین سٹریم میڈیا میں بھی مورنگ شوز دیکھیں اشتہار دیکھیں وہاں پر بھی جھوٹ اور مظلوم کا ساتھ نہ دینا ظلم اور جبر کے خلاف عمر بالمعروف اور نئی علم منکر کے معاملات ہیں اور بلیک میلنگ ہرائسمنٹ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے جو مین سٹریم میڈیا اس کا حصہ بنتا ہے ابھی بلوچ دھرنے میں آپ نے دیکھا ہے میڈیا تھا جو جا کے مزاک اڑایا لیکن ان تمام معاملات پر اس وقت بات کرتے ہیں بلے کا نشان بڑا ایم معاملہ عزر صدیق صاحب سے شروع کرتے ہیں عزر صاحب بہت بہت شکریہ سارا آپ نے جوائن کیا پاکستان آپ انجوائے کر رہے ہوں گے پہنچ کے سب سے پہلے ساری الیکشن کمیشن جو پشاور ہائی کورٹ کا بلے کا فیصلہ آیا اس پہ نو تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو بتا ہے فیصلہ دینا ہے تو اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ معاملہ کیا ہو سکتے آپ کے خیال میں کیا سپریم کورٹ میں یہ معاملہ یہ سرہ تھوڑا تفصیل سے بتا دے لوگوں کو بڑی اس پہ آپ کو بتا ہے بیچہ نہیں بہت شکریہ سب ہی دیکھیں سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جہاں لیول پلائنگ فیل یا فیلنگ گراؤنڈ پہ نہیں مل رہی یہ حقائق پر ممنی ہے یعنی یہ جو انصاف ہے یہ انصاف بہت پہلے ملنا چاہیے تھا اور بڑی دیر دیر کی مہربان آتے آتے ہیں یعنی اتنا وقت لگا کہ اگر آپ دیکھیں سارے معاملات میں تو پچھلے تک قریباً ڈیڑھ سال سے کوشش کر رہے ہیں پھر اس کے بعد گرفتاری ہونا آپ خود عدد لگایاں دو سو کے قریب مقدمے ہو گیا کیا ہو گیا آپ میں صرف اور صرف دیکھا جائے پروٹیکٹیب بھیلے ہی ملا کرتے تھے اس کے علاوہ اور اس میں بھی شور ڈال دیا لوگ نے حالانکہ وہ کوئی آسان کی بات نہیں کوئی پروٹیکٹیب بھیلے لیتا رہا ہے آپ نے تاریخ میں بہت سے مثالیں موجود ہیں لیکن بات سمجھنے والی ہے کہ شور کس بات کا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کافرا ہے کہ ڈر کس بات کیا بھئی پوچھے تو سیئر سے کہ ہوا گیا اور وہ وہ نا پڑی بزدار بات ہے کہ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں بسرہ دیکھ رہا پھر آگے با کوئی مثال بھی لے کے جاتا ہو ایک شیر بڑا خور خار ہو گیا علاقے میں تو وہاں علاقے کے لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج کیا کرے اس کا انہوں نے کہا اچھا چلے کوئی نہیں اپنا بھی اس کا علاج تو کرنا ہے اب اسی طرح وہ شیر یعنی سمجھ لیں کوئی لندن کی بات نہیں کہا رہا ہے اس کو لندن سے مت لی جائے گا صرف بتانے کی بات ہے کہ وہ اس کو اپنے علاقے میں بلایا کہ یہ ایک لڑکی ہے دیکھو کتنی خوبصور ہے تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دی ہے شیر بڑا خوش ہوا کہ شادی اس کے ساتھ کر دی ہے لڑکی کے پاس بلا کرتے ہیں لڑکی نے کہا دیکھو بھی یہ دات چومنے والے دات ہے یہ دات تم نکالو اور یہ پنجے بھی چپتے ہیں یہ بھی اتار دو اس کے دات بھی نکال دی ہے اور پنجے بھی نکال دی ہے اب اگلے دل ہے کہ وہ اپنے شادی کے لیے اس نے کہا اس نے کہا کالسی شادی جوتیں اتار لیے اور پھنٹی لگا اللہ کہ وہ حال کر دیا اس کا اس پر چارے کو جگہ یوں کوئی لیے بلنے باغ لے کے لیے صرف میں اضرہ دل بزاق کر رہا ہوں یہاں بیماری ہے بیماری جو ہے اپنے منطقی ہے جا آپ کو پہنچ چکی ہوئی ہے اور کوئی پتہ نہیں کسی وقت یہ سمیٹ کے آپ اس طرح چلے جائے چونکہ گراؤنڈ میں جو دعوے کیے تھے وہ ہو نہ سکے اب عداد دے کم تک یہ بوجھ برداشت کرتی یہ یہ زندہ لاشت کا ultimely اب جیسا سوچیں کہ الیکشن کمیشن کیا کرنا ہے الیکشن کمیشن پرابیڈڈ فنڈنگ الیکشن کمیشن توشا خانہ الیکشن کمیشن توہری الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن بھائی ایک سو پیچھتر جباتوں میں ایک ہی رہے گی ہے کیا ہے کیا اگر فیصلہ کر بھی دیا ہے اگر فیصلہ کر بھی دیا ہے اس میں باقی پارٹیوں کو کیا سام کیوں سوگ گیا ان کو یہ کوئی آپ سے جہدہ آگ کا پھڑا ہے کیا ہے ایک پارٹی کا معاملہ ہے وہ جانے اور الیکشن کمیشن بھرنے میں کیا کریں آپ کے حال میں نو تاریخو اس کی پشاور آئی کورٹ نے بھی دیکھیں میں جو بڑی بزنار بات آپ کے سامنے دیکھ رہی یہ یہ اسی کو سامنے رکھتے ہیں یہ اسی چیز کو اب یہ چیزہ آپ آدمی کے بتاتے چلیں دیکھیں میری جہداد ہے لاہور میں تو لاہور کا میں اسلام آباد نہیں جا سکتا میں پنڈی نہیں جا سکتا یہ داریکت تیار تو سمجھ آتا ہے لیکن جب جب الیکشن کمیشن پورے پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے کوئی بھی ہائی کورٹ ہے چاہے پشاور ہے لاہور ہے اسلام آباد سارے کی ساری کورٹوں کو ایک تیار ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی فیصلہ دے گا اگر سسپینڈ کر دیا تو اس کا اطلاق جو پورے پاکستان کی اندر ہے تو یہ کوئی یہ بابلہ لی ہے کہ جو آپ کا انٹلیکشنل پروپرٹی لائن ہے کہ آپ بیٹھے علاقے کے اندر ہی کر کے کر لے لیکن جو جو یہ سندر بار کیس اور لپی جی کیس کے کالٹیکس میں یہ کلیریٹی کے ساتھ پھر اچھا مسیبت کیوں پڑ گئی ہے مسیبت اس لیے پڑ گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے دعوے کی اور نے کہا جناب ان کو تو لوگ توڑ دیئے پریس کافی سے ہوا کیا چوبیس سو چونتیس لوگوں نے آٹھ سو اٹھ سٹھ سیٹوں پہ کاغذہ جوا گرا دی پاکستان مسیبت لول دوزار ہی سو چوتیس جوا گرا سکی اب میں بھی اتظار کر رہا تھا میں اتظار اس طرح اس کالٹیکس میں کر رہا تھا کہ یہاں پاکستان میں تو فضائیت کا دور چالنا تھا جو ہو رہا تھا وہ سب سمجھ آ جانا تھا اب مجھے تاریخی طور پر یاد تھا کہ دائرز مومنٹ میں میں تقریبا چھپیس سو جیل میں رہا ہوں میں یہ ساری فسائیت بھوگو چکا ہوں دوزار ساتھ میں اور جب الیکشن کا اعلان گیا گیا ہمارے ریڈیشپ نے کہاں بائی کارڈ کرنا ہے جسٹر ریٹائر بجودی نے کہاں گیا نئی الیکشن لڑنے ہے مجھے پیغام آیا میں نے میں تقریبا تیرہ روگ لائے گئے تھے جن کا ڈیٹینشن آرڈر تھے کہ الیکشن شروع ہو چکا ہے اب الیکشن کمیشن کیا ہویا ہے مثال کا طور پر یہ فیصلہ جو ہے پشاور آئی کورڈ کا چلے میں یوں لے لیتا ہوں پشاور آئی کورڈ کے چیلنج ہو جاتا ہے تو سوبری کورڈ کرے گی سوبری کورڈ اس میں مداخلت ہی نہیں کرے گی اس لیے مداخلت نہیں کرے گی تیر فیصلے سوبری کورڈ نموے دن میں کہے اضافی لوٹ آپ نے دیکھ لیا پھر آپ نے وہ ریٹرنگ آفیسر والے بابلے میں دیکھ لیا کہ الیکشن ہو رہا ہے وہ یہ الیکشن جو الیکشن کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے وہ تو یہ بھی کہہ دیا ریٹرنشل آرڈر یا باقی جیزوں میں نہیں لے گا اسی طرح ایک اور جو بابلہ چلا ہے وہ کلفیزیل یہ ہو رہی ہے وہ چلا گیا ریٹرنگ آفیسر کو روک لے کے اب ریٹرنگ آفیسر جو ہے چھے ریٹرنگ آفیسر بلکل نہیں ہے یہ ریٹرنگ آفیسر کا افتیار ہی نہیں یہ کوٹ ہے یہ ٹرابیونل ہے یہ جو دکت آ رہی ہے جو پریشانی اس وقت ہے کہ سکسٹی ٹو وان ایف کے تحت آپ کو یاد ہے منارخہ صاحب کو توشہ خانہ میں بیناہی نہیں دی تھی اور ہم نے وہ چیلنج کیا ہوا ہے لارجر بینٹ کے سامنے لاہور ہائی کورڈ میں معاملہ پینڈگ ہے آج بھی یہ ریٹرنگ آفیسر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ باسٹھ اور تریسٹھ کی اندر کوئی سزا دے رہے ہیں کوئی دوری شہریت رکھتا ہے یا مثال کے طور پر ایک سزا یافتہ آدمی ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا یہ جو اپنے دہی بیٹھے کرے ہیں کہ جناب وہ اختیاری ہے آپ اس کو پائے نکال دیں یہ ایک کوئی اختیار نہیں ہے اختیاری آپ کو اڑھ ہوتے ہیں آپ کے اگر تعلق ہے اختیاری دو اختیاری دو عدالت سے ہے وہاں جائے ہیں آپ لی آپ لی اس آدمی کو پاہر کر سکتے ڈی فرچائز کر سکتے اور اس میں مثال کے طور پر میں جب یوکے سے میں نے آرہا تھا تو مجھے پتہ تھا کہ یہ تنگ کرے گے یہ پرولو کریٹ کرے گے وہ اس لیے تو پریشان ہوگے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بزاغ ہوگا یعنی میری بیری فلائیڈ کونیکٹر فلائیڈ سے اس وقت کیا ہوا لوگ سمجھتے ہیں بزاغ تو اس لیے یہ جو اس محاملے کو ٹیک اپ کر لی اور اس پہ بھی سخت ریاکشن آئے گا میں ہمیشہ کہتا کوٹے کل بھی ہم تھی آج بھی ہم اور آئندہ بھی ہم ہوگی تو اس پہ بڑا سخت ریاکشن آئے گا اس پہ آتالتے اچھا یہ جو ہزار امیدواروں کے کاغذات مستردونوالی عمر یوب صاحب نے بات کی بیرسٹر امیر نیازی نے بھی کہا تو یہ اگر کل کر دیتے ہیں ایک ہزار لوگوں کو مطلب کیوں کاغذات مسترد تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس انفرمیشن بھی ہے اور مثال کے طور پر میں عمران خان صاحب کے کاغذات نامزندگی میں لہور میں میں پیش ہوا ہوں اور وہ بہت بڑی مزدار بات ہے یہ رام آمدی کو سمجھ نہیں ہوا کیا ہے لوگ کنفیوز ہوا یہ کہ اپنا ووٹنگ لسٹ اور فریز ہوگے تیس لبنبر کو اور جب سولہ دسمبر کو الیکشن شیڈیول آیا تو اس کے بعد سولہ دسمبر کو ہی لو لے جسے میں عمران خان کے ہلکہ بہت تھا لڑنا ایکشن لڑنا تھا وہاں کے ہلکہ بندی میں تبدیل کر دی جن کا سکیلٹر دیا اس کا ووٹ وہاں سے لکل گیا جب وہ پتا لگا اب لے کا پتا ہے کون ہی آر پتا لگا اپنے دے دیا کہ لا نا الیکشن کمیشن نا پکسا تحریکل صاحب پارٹی تھا نا نومیلیشن جس نے دی اپنا سیکنڈ کی ہے نا وہ تھا نا اس کو بتایا گیا تو بدریتی کے ساتھ الیکشن جو رات کے حدیرے میں یہ کیا ہے ہمیں اتیاطر لے تو گئے تھے سیکنڈر بھی وہاں پر لے کر گئے تھے اب یہ والا جو سارا پروسس ہے اس کوالیفیکیشن توشہ خانہ میں کہہ رہے ہیں جب ریٹرنگ آفیسر یہ اپنے پر ریجیکٹ کر دے گا اس کی اپیل کی ریوڈی وجود ہے لاہور ہائی کورڈ کے مختلف ججز یا مختلف ہائی کورڈوں کے ججز جو ہے اپلیٹ ٹریمیل کے طور پر کام کرتے ہیں تو دس جلوی تک جو ہے انہوں نے یہ باقیدہ اپیلیں سن لی اپیلیں سن کر فیصلہ کر لیا اور بڑی امید ہے کہ عدالتیں برپور انصاف دے گی اور جو جو ہزار کے قریب ریجیکٹ ہوگے پیجورٹی جو ہے اس میں سے وہ اسیپٹس ہوئے آ جائے گی بلکل صحیح اچھا ابھی سنم چاہے ہیں تو رکھتیجہ شاہ کو بھی رہائی ملی آج پی ٹی وی پر بڑی کانفرنس بھی دکھا رہے تھے سارے آپ کو پتا ہے جو چاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ پی ٹی آئی کے خان کے ساتھ مشاورت بھی انہوں نے آج بیریسٹر گور کو دے دی یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کیوں دے رہے ہیں کوئی ایسے معاملات ہو گیا کہ عمران خان کو بشاک آپ اٹھا دیں چلے جی پی ٹی آئی الیکشن لڑ لے کچھ ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں اصل تو دو باتیں آپ سے ہم سمجھ دیجئے بجا کیا ہے سپریم کورڈ نے کہہ اب چونکہ الیکشن شروع ہو چکا ہوا ہے اب جو پیچھے وہ جو بونگیاں چل رہی تھی وہ جو بدماشیاں چل رہی تھی اب الیکشن پروسس ہونے کے بعد اب یہ نہیں کر سکتے حالانگے آپ دیکھ رہے ٹرانسور پوسٹنگ اور وہ سارے فائدہ جو دے لے تھے اسے نگران حکومت نے دے دیئے اب آکھے ایک ایسی جگہ پر آگیا ہے کہ جہاں ان کے یہ ذرا مشکل کام ہو گیا ہے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کورٹوں میں بات آئے گی جب لیول پلائی فیلڈ کی بات آئے گی تو وہاں وہ کہیں گے یہ دیکھیں جی یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لے گی کوشش کر رہے ہیں لیکن بڑا مشکل کام ہے یہ اتنی آسالی سے کر نہیں سکیں گے جو یہ کرنا چاہتے ہیں الٹی میلٹی ان کو فیس کرنا ہے کالسی کو اس کا اور اس کے لیے امید ہے ہاری تیاری پوری ہے آپ اگریسیب اور ہارڈ کھیلیں گے اور ان کو جو گراؤنڈ کے اندر ابھی ابھی دروازے کے لئے داخل ہو لے دیا ابھی تو حملے فیلڈ لیگ پہ جالا ہے اور فیلڈ لیگ پہ اگر بیٹنگ بھی کر لیا ہے تو بیٹنگ سیٹ کر لیا ہے فیلڈ لگ سیٹ کر لیا ہے تو وہ ہم عدالتوں کے بھی فریاد لے کر جائیں گے کوشش کریں گے اچھلا فیلڈ لیگ بھی سیٹ کریں گے اپنے لیول پلائیگ فیلڈ تو اس کی بات کی بات ہے بلکل اچھا عدالتوں میں تو جائیں گے لیکن عدالتے ہیں تو چھوٹیوں میں جا رہی ہیں سپریم کورٹ بھی انہوں نے بند کر دی تالہ مار دیا یہاں آئی کورٹ کے بھی مین ججز میاں گولحسن صاحب چلے گئے بابر ستار سے لے گی جنہوں نے فیصلے دیئے تو اب کس کے پاس ہے تو بڑے کروشل دینے ہیں انہوں نے تو ججز کورٹ 24 آگر اس کام کرنا چاہیئے تھا دیکھیں آج کال چھوٹیوں کا سکینجول تو کچھ پہلے گا اسلام آباد آئی کورٹ کا تو مجھے پتا ہے سپریم کورٹ بھی اب ہم نے دیکھا تاریخی طور پر بڑا کم جاتے تھے یہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ میری جسید امرتہ میدیال کا دور یاد ہے مجھے جسید ساکم صاحب کا دور یاد ہے کیا جہاں بھی رہے تھے جو حالات چلنے تھے فسائیت کے تو یہاں چاہیئے تھا کہ چھوٹیے ذرا اس دبا ختم کر دیتے کوئی حرج نہیں تھا اگلے سال چھوٹیے لے لیتے پھر چھوٹیے بعد میں لے لیتے آگے یہ والے حضر بھائی ہو سکتا ہے دباؤ اتنا زیادہ ججز پہ ہو کہ وہ یا تو فیصلے دینا نہیں چاہتے برداشت نہیں کر سکی دیکھئے کسی جگہ ایک بات تو ہے اب ہم کئی دبا دیلتے ہیں ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشرز ہوتے ہیں لیکن اب اس میں کون سے کیس میں کتنا پریشر ہے چیپ جسٹس آمیر فاروق صاحب کے عبران خواہ صاحب کی کیسز کی حوالے سے ہم کئی چیزیں دیکھتے رہے ہیں اور کئی کیسز ایسے ہیں ابھی میں ہی سمجھتا کہ کیسزوں کو سپیسیفائی کرنا چاہیے لیکن یہ آپ کی بات میں وزن ہے کہ اگر چھوٹیاں بھی تھی چھوٹیاں اس دفعہ ورلڈ کر دینے چاہیے تھے بہت اہم بابلہ چلے تھے الیکشن چلنا تھا اگلے پانچ سال کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں اگر تھوڑا سا اگر تھوڑا سیکریفائز کر دیتے تھے تو کوئی ہٹ نہیں تھا بلکل صحیح اچھا کونسہ صاحب نے وعدہ کیا جی کہ خان صاحب الیکشن کی کمپین کے وقت باہر ہوگے آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کی کیسز ہے خان صاحب کے ابھی وہ توشا خانہ ہے القادر ٹرسٹ ہے اور پھر سائفر بھی چل رہے تو آپ کو لگتا ہے خان صاحب کی زمانت ہو سکتی ہے باہر آ سکتے ہیں دیکھیں ایک بات توشا خانہ میں مران خان صاحب کی زمانت پہلے ہو چکی ہے وہ پانچ اگست کوئی ریسٹ ہوئے تھے اس کے بعد کی باتیں ہیں اور بات اس سے آگے اب اس پر لاہلی بھی ساتھ ساتھ ہے لاہلی کی سبسپنشل اسراباد آئی کورٹ خارج کر چکی ہے سپریم کورٹ نے آگے جب پورا بیچ بیٹھے گا تم اس بات کو دیکھنا ہے سائفر میں اسراباد آئی کورٹ ریجیکٹ کر دی تھی سپریم کورٹ نے زبادت دے دی ہے اور ٹرائل لیچے چلالے کا کہا ہے اور ٹرائل جو ہے چلتا مجھے لیے آتا یہ کیس سارا ختم ہو جائے گا توشا خانہ کے بھی بیل اپیل لگالے کی کوشش کر رہے ہیں بیل اپیل لگ جائے گی تو انشاءاللہ بریت وہاں بھی ہو جائے گی باقی رہے گی ایک سو انڈرے ملیل کی القادر کی اور توشا خانہ دوسرے کی وہ نیب کی ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو اپنا نیب کی عدالتی ہے وہی سے ہو جائے گی میں خود پندرہ جنوری سے پہلے عمرہ خان صاحب کو جیلوں سے باہر دیکھ رہا ہوں الیکشن کمپیر کو وہی لیٹ کرے گے انشاءاللہ الیکشن بھی لڑے گے اور نمبر بل اگر دو تحائی اکسٹریل سے پاکستان تحریک انصاف جیتے گی پی پیس پارٹی دوسرے نمبر پہ ہوگی لول لیگ کے تو بہت سی زباتیں ضبط ہو جائے گی وہ لوگ بہت پریشان ہیں ہم بھی ہمارے سے بھی رابطے میں کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ ان کا بہت برا حال ہے ابھی تک تو دیکھنا کوئی جلسہ کر سکا نہ جلوس کر سکا جو لاہور کا پہلا جلسہ کی ہے ریل ٹیک راؤنڈ اور دس فیصد کے قریب لاہوری آئے تھے وہ تو بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے بلکل صحیح بات ہے اچھا عزبہ یہ جو نوازشی صاحب کی نائلی پہ آپ سپریم کورٹ میں آپ تحریک انصاف پارٹی بن رہی ہے لیکن جو نومینیشن پیپر جمع ہو اس پہ اترازات کیوں نہیں کیے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کور کمیٹی اور جناب عمرال خاص صاحب بڑا اصل فیصدہ اس لیے کیا دیکھیں بات کو سمجھنا ہے کہ اگر وہ اس طرح آپ تاریخی طور پر دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک کو گرایا دوسرے کو اٹھایا اسے ultimately حاصل کچھ نہیں ہوا ابھی بھی آپ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ گوڈ جیسٹر کے طور پر کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہے تو الیکشن کمیشن کا کہا میرا صاحب شفاہ الیکشن کر رہا ڈسکوالیفیکیشن اسے نے خود دیکھلا سکسٹی ٹو والیف کہتا ہے اور ڈسکوالیفیکیشن تاہیات اس لیے ہے کہ سپریم پورڈ نے بھی دو فروری کو بقیدہ پبلک روٹس دی اور کیس لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمبیگوٹی اس دیر تو جو سیکشن جو کاغذہ تعلامل کی بجور کرایا ہے وہ ریٹرلیگ اپسر لے اپنے افتیارہ سے تجاوز کیا ہے میں تو اس میں بڑا کلیر ہوں کہ اس میں آئیلی تربیم چاہیے اس میں دو تاہی ایک سیئر سے آئیلی تربیم چاہیے اگر سپریم گورڈ کا لانجر میں اس کے تشریف ہی کرتا ہے تو اس میں پھر سکو بنا جائے گا اسی لیے باکہ جادہ پرسیجن ایکٹ کے اندر دائیورجنٹ بھی ہوتھا کچھ ججز کے خلاف باتیں دوٹ گیا اور وہ نے کہا کہ اپنا اختیار ہی نہیں ہے پارلیمر کو اس حد تک جا لے گا تو یہاں ہمارے اس کیس کے اندر بھی پارلیمر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہاں تک جا سکے صرف اتنا ہی رہے جہاں وہ کر سکتا ہے اور وہاں کرے گا تو مقررنہ اپنا کام کالور کے بتاں بھی کرے گی بلکہ سوئی الیکشن آپ کون سے الکے سے لڑے اور تحریک انصاف کا ٹکٹ مل چکے آپ کو دیکھیں میں تو بریادی طور پر چونکہ کہا گیا تھا خان صاحب نے بہت پہلے بھی مجھے اس بات کا کہا تھا اب چونکہ جمر کا ایک دور چل رہا ہے آپ کو پتا ہے جمر کے اس دور کے اندر انسان تو بیٹھ نہیں سکتا ہے ایک سو ایک سو اکیس میں اور ایک سو بائیس میں دو ہلکوں میں میں نے کاغذات رابضت کی جمع کروائے ہیں اب اس میں سے پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی اگر نہیں کہہ اگر کہیں گی نہیں لڑنا تو نہیں لڑے گی اگر کہیں گی پارٹی صرف ہم نے صرف وقت صرف بجا ہے کہ وقلہ کا کام ہمیشہ جو وقلہ ہے نا وہ فصائیت کے دور میں بیٹھتے رہے یاد رکھیے گا آپ مجبورے لڑے ہیں سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے سارے وقلہ لیکن وہ بات اتنی ہے جبر کا موسم کم بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا مہموں کو بلے گی شاہی ایک دن سب کا سب بدلے گا ساری عمر پہ آس رہی تو اب بدلے گا اب بدلے گا اپنی عمر تو بہت گئی ہے اب کیا اپنا دھم بدلے گا جبر کا موسم کم بدلے گا ہم بدلے گے تب بدلے گا بھئی نہیں نہیں آپ کی انشاءاللہ جیت پکی ہے ہماری دعا ہے این ایک سو اکیس ایک سو بائیس آپ کے پتہ نہیں مخالفین کون ہوں گے ان کے کچھ نام شام شاہی نہیں ہے یا صادق یا صادق نظر رکھنی پڑے گی یا صادق تو آپ کو بتا ہے ایک بات سبھی ایک بات بتاؤں آپ کو عمران خان ایک برینڈ ہے اللہ تعالی اس کو زندگی اور صحت دے اس کو گرانے والا وہ اب خود گر جائے گا اس وقت اب یہ رب میرا رب بہتر سمجھتا ہے تو یا صادق وغیرہ یہ کیا لوگ ہیں یہ تو مسئلے جائے گے یاد رکھیے گا اب میں بتا دوں یہ مسئلے جائے گے یعنی اتنی بڑی لینڈوں سے ان لوگوں نے ہارنا ہے کہ ان کو خوف آئے گا دوبارہ یہ موقع اچھا تھا ان کے پاس یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ووڈ کو زدو کا نعرہ لگاتے تو سارے ہی بیٹھ کر وڈ جیسٹر پاکستان تحریکل صاحب میں دیا ہے اور وہ وہ نہیں چاہتی کہ یہ ذاتی سیاست یہ یہ تو ذاتی یہ سیاست لڑے رہے جبر کی سیاست کر رہے ہیں تو وہ پاکستان تحریکل صاحب ایسا کچھ نہیں کر رہی اچھا ازر بھائی جس طرح کے گراؤنڈ ریالٹی آپ تو دیکھ چکے لوگوں کو اب تو جا کے اپنے فیس بھی کر لیا باقی لوگ تحریکل صاحب کے یہاں تا کہہ رہے ہیں کہ ہم دس ہزار کی لیڈ بھی سٹارٹ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ لڑے ہیں ہمارے ساتھ اتنی عوام کھڑی ہے تو آپ کے حلقے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ سٹارٹ دینے کو تیار ہے یا سادی یا خواجہ ساد رفیقی لوگ دیکھیں ایک بات میں بتا دوں آپ کو بات طور پر یہ حقیقت ہے میں تو کئی میں تو کئی حلقوں پر دیکھ رہا ہوں زمانتے ضبط ہو جانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمر کے معاملے میں وہ دیکھیں وہ بات کر رہی ہے یعنی اس حد تک کھل کے نہیں بات کر رہی لیکن آج بھی وہ بات کر رہی ہے میں تو پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کو دوسرے نمبر پہ دیکھ رہا ہوں پاکستان مسلم دیکھنے پنجاب میں سر ٹی ایل پی میں ہو سکتا ہے سرپرائز دے جانے پنجاب میں دیکھیں دیکھیں ایک یاد رکھیے گا ٹی ایل پی کا اپنا ووٹ بینک ہے دس سے پندرہ ہزار بیس ہزار کے قریب ووٹ جو اگر وہ بہت زور لگائیں تو بڑے آرام سے وہ کھینچ سکتے ہیں تو وہی ووٹ جب انہوں نے کھینچا تو زمانتے تو سو فی سے ضبط ہو جائے گی پی ای ملن والوں کی مطلقے نمبر پہ آپ کو پاکستان مسلم لیگ نور لگ رہی ہے دیکھیں اصولی طور پر جو نظر آ رہا ہے کہ اگر 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 صاحب شفاف الیکشن اور میرٹ پہ ہوئے تو یہ ذہن میں رکھے اور میں اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نور کا مستقبل بھی نہیں دیکھ رہا اگر صاحب شفاف الیکشن ہوگے لوگ اس کو بھول جائے گے ماضی کے پتہ نہیں ماضی کے دستانوں میں میرے کا نام ہوگا یا نہیں ہوگا لندن کی فلائٹیں ہوں گی بلکل حضر بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ کی الیکشن کمپین کیسز ہیں آپ جان مارے مجھے پتا ہے آپ کتنی محنت کر رہے ہیں آپ نے اپنا پھر بھی قیمتی وقت نکالا میں اس کے لئے بڑا مشکور ہوں آپ کا بہت شکریہ